بھی یہاں میں ایک ایک نام لوں ٹائم کی قلت ہے موسم بھی خراب ہو رہا ہے میں معذرت چاہوں گا تمام دوستوں سے مجھے چودری قاسم صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو بہو بھی پتا ہے آپ کی محنت کا میں اس کا اطراف کرتا ہوں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں یہی کارکنوں کی عزت ہوتی ہے یہی آپ کا کام ہوتا ہے اور یہی آج اس کا صلح ہے جنہوں نے اس ساری تقریب کو حتمی شکل دینے کے لیے بطور خاص محنت کی ہوئی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آج یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے میں ان کا نام لینا چاہوں گا سب سے پہلے میں وقاس شبیر کو بلاؤں گا ہمارے سٹوڈنٹ جالے چودری محمد شبیر جو طالب علمی سے لے کر پی ایس ایف سے لے کر اور اپنے مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی اور چودری عبد المجید کا اکیلے جنڈا تھامے رکھا اپنی فیملی میں چودری وقاس نے ہماری ایک عبادی کو سڑک کا مسئلہ تھا اپنی خریدی ہوئی قیمتی زمین سے ایک کنال زمین رستے کے لیے دی ہے میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں میرے چچا ازاد بھائی ممتاز جعوید کو بھی بلاؤں گا میرے چچا جعوید نے بھی آخری مرتے دم تک چودری قاسم مجید کو اور اپنے قائد چودری عبد المجید کو گھر پے بھلا کے اپنا آخری وعدہ بھی پورا کیا اور انہی کی وجہ سے آج کچھ لوگ بھی یہاں اعلان کرنے والے ہیں میرے بھائی خوشنود صاحب جو انگلینڈ سے بطور خاص ہماری فیض پور یونین کی پیپلز پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں میں ان کا بھی انتائی مشکور ہوں انہوں نے نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے بلکہ تمام فیض پور شریف کے لوگوں کے دل جیت لیے اور آج ایک کے بعد ایک تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اب میں وقت کی کمی کے باعث ہمارے قائدین ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے خواجہ ماسٹر فاروق صاحب جو ہمارے قائد ہیں ہماری تحریک یہ جو ہماری کمپین ہے اس کے چیف کمپینر بھی ہیں یہ ہمارے کافلے میں رہے بعد میں کچھ درمیان میں کچھ ایسے مسائل ہوئے چھوڑ کے کہ آئے دوبارہ شامل ہوئے ہیں میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں میں وعدہ کرتا ہوں فاروق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اب آپ کو گلہ نہیں ہوگا میں درینہ جیالے خواجہ محمد عدریس صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں یہ بھی دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی پندرہ سال بعد آ رہے ہیں یہ ایسے جیالے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سرمایہ ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم دوبارہ ہماری ٹیم انہیں واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں لائی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں کوڈ کروں گا نائنٹی سکس کے الیکشن میں میں اور خواجہ عدریس صاحب بوہا کے پولنگ پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے دن کو کھانا آیا دوسری طرف سے کھانا آیا تھا انہوں نے ہمیں آفر کیا میں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا ان کے ساتھ خواجہ عدریس انکاری ہو گیا اس نے کہا میں کسی کا نمک کھانا یہاں پسند نہیں کروں گا خواجہ صاحب میں معذرت خوابی ہوں جو آپ ہم سے دور رہے ہیں انشاءاللہ آپ گلہ نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ بھی آپ بھی سٹیج پہ تشریف رہیں خواجہ رشید صاحب میں یہ بتاتا چلوں ہمارے قائد ہمارے بزرگ راجہ نیاز صاحب بطور خاص اس کمپین میں شامل ہوئے اور ہمارے ان پرانے جیالوں کو خواجہ برادران کو انہی کی محنت سے یہ ہمارے قافلے میں شامل ہوئے دوبارہ میں راجہ نیاز صاحب کا شکر گزار بھی ہوں ہم میں خواجہ شابان صاحب سے پیچھے سے مجھے اداعیت ہو رہی ہے تھوڑا جلدی کریں ہم میں آپ کو بتاتا چلوں میں شکر گزار بھی ہوں اہلیان بوہ بوہ ملکہ نے وہ شروع سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے لیکن اس بار انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی گھر ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں دے گا اور خاص طور پہ جو آج یہاں شامل ہو رہے ہیں وہ ملک زمان صاحب ملک فاروق صاحب بواب ٹالکار ٹھیک نمبردار صاحب کو کہ روح کے سال سواب کے لیے اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کی شمولیت ان کے نام کرتا ہوں اس کے بعد میں اویلی سعیدان سے اویلی سعیدان سے سید بشارت شاہ صاحب سے ایک زارش کروں گا آپ بھی آگے تشریف لائیں سید انتظار شاہ صاحب سید آصف حسین شاہ صاحب ظلفکار شاہ صاحب نوید شاہ صاحب ملک فاروق صاحب بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں ملک فاروق صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں سٹیج پہتا ہے سٹیج پہتا ہے سٹیج جہب سٹیجپ لائیں سٹیج خاندانی اошر سٹیج غلو رجوع سٹیج پہتا ہے سٹیج جہب ملک مہربان صاحب آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں میں شامل ہو رہے ہیں اب میں نومان خواجہ بشیر اطریس فراد محمد حسین خواجہ کلیم خواجہ اپنے محترم انکل راجہ نجابت صاحب بہا کلان سے اگزارش کروں گا کہ آپ اس ٹیج پر تشریف لائیں کارکنوں کی اوصلہ افضائی کے لیے میں سابق کانسلر میں اپنے انکل حاجی محمد آزم صاحب سے تزارش کروں گا آپ سٹیج پر تشریف لائیں حاجی محمد آزم صاحب پاکستان موسیقی موسیقی چودری گفور مقدم موسیقی 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 آسف قیوم بھی آسف قیوم سٹیج پر تشریف لائیں موسیقی 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 شاہ صاحب سے بزارش کروں گا اس تین پر تشریف لائن آپ شاہ رہا ہو اور اس کی تین کو بیٹ آمد ہے یہ باہر ان کیوں سلاف ضائع کر کے واپس آپ نے مششتو پہ اب میں شاہ رہا ہے معبین یao سین گا مقارن مکارن مقروب موسیقی عزیز و قارب اور خاص طور پر اپنے رشتہ دار ہوگا جنہوں نے میرا مان رکھا چودری خوشنود کا مان رکھا اور قاسم مجید کا مان رکھا لیکن یہ بھی درمیان میں بڑک گئے تھے یہ پی ٹی آئی سے واپس پاکستان پیپس پارٹی میں آ رہے ہیں اور میں لوگ صاحب سے غزارش کروں کو آپ سٹیٹ پہ تشریف لائیں رزا علی چودری سعید صاحب واجب چودری عجائب صاحب سعید سگیر شاہ صاحب آپ کی سٹیٹ پہ تشریف لائیں چودری افتاب گنجر عدیل حنیف ممند افزار چودری مارون میں آپ تمام احباب کو پاکستان پیپس پارٹی میں خوش امدید کہتا ہوں میں آپ احباب کو بتاتا چلوں یہ ان کے ملے کے بطور پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے جس پہ میں اپنے اہلیانِ لوئی نئی عبادی کا شکر گزار ہوں چودری افتاب گنجر صاحب خاصم صاحب مارسلی 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 احباب سے ایک بار پھر معذرت جاؤں گا اصل میں یہاں باتیں کی جا رہی تھی پر شریف کو فتح کر دیا گیا سیکنڈ فیس اس سے بھی بڑا ہوگا پچیس سے پہلے پہلے ہوگا صاحب جب آپ کی سیاست کیا اروج ہوا تھا آج چودری قاسم کی سیاست کا اروج اسی نسبت سے ہوگا انشاءاللہ انہیں کسی اور تقریب میں شامل کریں لیکن میرے دوستوں کا اسرار ہے کہ وہ آج شمولیت کے لیے آئیں میں ان کو بھی سٹیج پہ بلاؤں میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ پاکستان پیپرز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں مجھے پارٹی کی حادث کو آپ کے پیغمات مل رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو پاکستان پیپرز پارٹی میں نہ صرف خوش حمدید کہیں گے بلکہ آپ کے ہر حق کا آپ کے ہر حقوق کا قفض کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر لمحے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں آپ سے ایک بار بھی رہت کرتا ہوں کسی بھی کسی بھی شخص کو بلخصوص بلعموم یونین کونسل فیض پل شریف کی ہے میں چکسواری کے بزرگ رہنماں لالا محمد سوار صاحب سے وزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے حیلات کا ازاد کریں لالا محمد سوار صاحب اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبک مزریعظم صاحب جناب چودری عبدالمجید صاحب صاحبک امید مار اسمبلی چودری عبدالرمان ابو وکر صاحب صاحبک امیدوار اسمبلی جناب میرے باہی ساتھیوں اور دوستوں اور حضوروں کو اسلام علیکم آج یہ فنکشن جو ہے یہ پیور سیرف اور سیرف یونین کانسل فیض بور جو ہماری ابائی یونین کانسل ہے میں اپنے بہیوں بوا سے آئے ہوئے دہنگری بہادر سے آئے ہوئے فیض بور شریف سے آئے ہوئے ڈمال سے آئے ہوئے اور تنگدیو سے آئے ہوئے پانچ موزیات کے دوستوں کو پیپلز پارٹی کے جانوں کو ویلکم کرتا ہوں آج جس جوش جس بلولا کے ساتھ آپ نے پن ڈال سجایا یہاں ریلی نے کہا دی آج جو لوگ کہتے تھے کہ ابائی یونین کانسل جو ہے اس میں بہت ٹوٹ پوٹ ہے اللہ کے فضل سے آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری یونین کانسل ابائی یونین کانسل جو ہے وہ متحد اور متفق ہے میں تمام دوستوں کا آنے والوں کا بے حد ممنون ہوں بے حد ممنون ہوں اپنی طرف سے چودری عبد المجید صاحب کی طرف سے امیدوار چودری قاسم مجید کی طرف سے اور تمام پیپلز پارٹی کے زمہ کی طرف سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو نو تاریخ کو جلسہ ہوگا اسلامگر کے مقام پر اس میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ شرکت فرمائیں گے کال بھی ایک جلسی ہوئی تھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ جس طرح ہمیشہ چوٹڈنکے کی چوٹ پر ہوتا رہا ہے انشاءاللہ نو تاریخ کو بھی اسی طرح ہوگا اسی جوش و جلوے سے ہوگا میں اویلی سجدوں سے سجدہ سے آئے ہوئے تمام سعداد وزرگان کا بے حد ممنون ہوں کہ آج انہوں نے بڑی میند کیا اور تمام تمام کے تمام مدفقہ طور پر یہاں تشریف لائے ہیں میں تمام دوستوں کا حضرگوں کا ساتھیوں کا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل عزت قابل اعترام میرے اور آپ کے سروں کے تاج سابق وزیر آزم چودری عمدل مجید صاحب امیدوار کانون اسمبلی جناب چودری قاسم مجید صاحب میرے باہی چودری عمدل رحمان صاحب چودری سعود صاحب سٹیج پہ بیٹھے محضرین محضرین اللہ کا اسلام علیکم ویسے دبوں کچھ بھائی نہ تھا میں سٹیج آور تھا پہلی دفعہ یہاں تھوڑی یہ مجموری بھی ہے ایسی صاحب تو پہلا تھا میں حسن خواجگان برادران راجگان برادران چودری برادران جنہیں حسنی پارٹی شامل ہوئے منہوں کی ویلکم کرنا خوش شمدید آکھ رہا ہوں مبارک بات بھی پیش کرنا اس تو بات گزارش یہ ہے اجرے جیسے نے اپنے مقررین ہی نواز تھے جتنے بھی امیدوار ہی نسان ہلکے نے میں کم از کام انہوں نے بڑا اترام کرنا ہوں تو ساں گئے بھی گزارش ہے کہ کچھ سا بندے باستے بھی غلط الفاظ نہ استعمال کیتے جائے انہوں باستے بھی امیدوار جتنے بھی یا انہوں نے جیسے مقررین انہوں باستے بھی آج جبتہ میں گزارش کرنا تھا آئندہ میں سٹیج بھی پگڑ سا ہی نشاء اللہ تعالی بول سا ہمیں گزارش انہوں کے بھی ہے کہ کوئی اسنے قائدین انہوں نے غلط الفاظ نہ استعمال کیتا کرو کوئی آیا بھی ہونی چاہیے نہیں ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میمارے خصوصی سابق وزیراعظم ریاست جمع کشمیر چودری عبد المجید صاحب ناموہد سابق میدوار اسمبلی چودری سعود اقبال صاحب اور سابق میدوار اسمبلی چودری رمان اڈوکیٹ صاحب نامزاد میدوار حلقہ لیٹو چک سواری قاسم عجید صاحب میرے بزرکو دوستو وائیو ساتھیوں جو پندال میں بیٹھے ہیں میری طرف سے پیار برا سلام جو آئے تقریب یہاں شمولیتی پغرام سیکٹریٹ پیپلز پارٹی کھڑا موڑ کے مقام پر جاری و ساری ہے میں تمام نئے آنے والے پیپلز پارٹی کے کافلے میں شامل ہونے والوں کو دل کی آتھا گرائیوں سے خوش حمدیت کہتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی میوسی نہیں ہوگی یہ شہدو اور غازیوں کی جماعت ہے انشاءاللہ اس جنڈے کے سائے تلے انشاءاللہ آپ کو کبھی میوسی نہیں ہوگی میں بتاتا چلوں چودرکاستہ مجید صاحب انشاءاللہ فیض پور شریف میں تمام پولنگ سٹیشن ہم کلین سویپ کریں گے کوئی غلط فہمی میں نہیں رہے ڈانگری بادر بھی انشاءاللہ جو پولنگ سٹیشن ہے انشاءاللہ ہم ون کریں گے پہلے بھی فیض پور شریف ہم فتح کرتے رہے انشاءاللہ دوہزار اکی کا جو ابھی پچیس جلائی کو لیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پورے ازاد کشمیر میں پیپرس پارٹی کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ ہلکہ نمبر دو میں ہمارے ایمیلے چودری قاسم مجید صاحب انشاءاللہ ہوں گے تمام ہلکہ نمبر دو سے تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں سے میری اپیر ہے پچیس جلائی کو تیر پر مور لگا کر چودری قاسم مجید کو کمیاب کرائیں اور انشاءاللہ چھپیس تاری کو میرا بھائی قاسم مجید آپ کی خدمت کرے گا انشاءاللہ چودری عبدال مجید صاحب نے جو چالیس سالہ تاریخ تاریخی خدمت کی ہے عوام کی اقدار میں آ کر بھی لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں کیے کام کچھ رہ جاتے ہیں سارے کام نہیں ہوتے چودری مجید ازاد کشمیر کے ترقی کے ہیرو ہیں چودری عبدال مجید نے میڈیکل کالج دیئے یہ سرکاب دی یہ سکول دیئے یہ متاثرین مگڑا ڈیم جو وابڑا نے بنائے یہ چودری مجید صاحب کی بدولتیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے جو ڈانگری بادر میں اور بوالوئی میں جو سکول بنے یہ چودری مجید کی بدولتیں جو چودری عبدال مجید نے وارٹر سپلائی بھی فیض بوشریف میں دیئے ہیں انشاءاللہ اس کا کام بھی تھوڑا رہ گیا انشاءاللہ قاسم جید صاحب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ فیض بوشریف میں آپ کو برپور سپورٹ بھی کریں گے اور ہوت دے کر اسمبلی میں بیچیں گے آپ نے عوام کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے آپ کا پچیس جلائی تک ہمارا دوستوں سے وعد ہے پچیس جلائی ہم تیر پار مور رگائیں گے اور چھبیس جلائی آپ کا کام ہے چکداری کرنا الکہ نمبر دو عوام کی حدمت کرنی وائلال علم المعبین عوض باللہ منشہ دوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج بیر بیٹھے میرے قائدین پندال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں بھائیو اسلام علیکم آج کا یہ پرگرام خاص طور پر یونین کونسور فیض پور کے لوگوں کے لئے ہے اور یہ وہ پرگرام ہے جہاں ہماری پاکستان پپرس پارٹی کے خالصتان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہماری پارٹی کا ووٹر نہیں ہے یا ہماری پارٹی کا سپوٹر نہیں ہے اس وقت جتنے لوگ مندال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پاکستان پپرس پارٹی کے چاہنے والے ہیں پپرس پارٹی کے ووٹر ہیں پپرس پارٹی کے سپوٹر ہیں میں ایک بات آپ سے کہہرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سننے میں ایسا آتا ہے کہ ہمارے لیڈران کے خلاف چوتھر سلمان صاحب آپ کو بھی میں بتا چکا ہوں ہمارے لیڈران کے خلاف غلط زمان استعمال کی جاتی ہے پارلمانی زمان غیر پارلمانی زمان آپ استعمال نہ کریں اگر آپ غلط بولیں گے تو ہم ہم ہی غلط بولنا آتا ہے ہم صرف قانون اور محبت کے طائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کرتے پچیس تاریخ کو آپ صاحب لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد دون نفول ادا کرنے ہیں اور صبح اپنے گھروں سے نکلنا ہے آپ نے تیر پر مور لگانی ہے اور قاسم مجید کو کمیاب کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو چودری مجید صاحب کی طرح قاسم مجید صاحب جو ہے نا وہ مایوس نہیں کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے باقی آپ جو نئے شامل ہوئے ہمارے کافلے میں ان کو میں خوش امدید کہتا ہوں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ قاسم مجید صاحب آپ کی امیدو پر میں نے محنت کی ہے چودری سلمان صاحب چودری نواز گجر صاحب بیمبر لیاقت صاحب چودری جاویت صاحب آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس گرمی میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو گھروں سے باہر نکالا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم یونین کونسل فیض شیف کے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں اسلام علیکم میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اپنے والد صاحب کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے پاکستان پیپلز پارڈی میں شامن ہونے والے لوگوں کو میری حمایت کا اعلان کرنے پر خوش عمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس بات کی آپ کو یقیندانی کراتا ہوں کہ جو اعتماد آپ نے پاکستان پیپلز پارڈی میں کیا انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کریں گے کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں گار کے اندر کھانے والے کو بیٹھ جائے دو میڈیا اسے کو منہ کریں کھانے والے کو بٹھانے بلا اسے ابھی رہنے دو پانچ منٹ بات کرنے دو پھرکا کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں گار کے اندر بھی گلے شکوے ہوتے ہیں میرے چچا خواجہ ادریس ڈی سی صاحب ماسٹر فاروق صاحب میرے بڑے بھائی محبوب صاحب سادات برادری نے بوہ گجرہ سے لوئی سے جن لوگوں نے میرے پہ اعتماد کیا یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ گلہ نہیں ہوگا آپ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہالے تھے جو اپنی جوانی کے اندر بھی جناب چودری عبد المجید صاحب کے ساتھ سی صاحب علاوی دیوار کی طرح کھڑے رہے کچھ کتائیاں ہماری طرف سے ہوئی نرازگی ہوئی آپ نے علاقی کا رستہ اپنایا پر میں آپ کا مشکور ہوں میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے دوبارہ اس مشکل وقت کے اندر اپنے اس بھائی پر اپنے اس بیٹے پر اعتماد کا اظہار کیا پریس کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے پریس کے دوستو یہ خالی شمولتی پروگرام تھا کوئی میٹنگ نہیں ہے کارنر میٹنگ یہ جلسہ میں نہیں رکھا ہوا تھا یہ خالستان نوے فیصد سے زائد فیض پر شریف کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیمرہ مارے میں ان کو کہتے ہو ہاتھ کھڑا کرے جو فیض پر شریف یونین کانسل کے لوگ ہیں مہربانی الیکشن کی کمپین جب سے چلی تب سے مختلف باتیں کی گئی کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم نے فیض پر شریف کو فارق کر دی ہے پیپلز پارٹی کو رات کو محمود آباد کے مقام پر کارنر میٹنگ تھی رات کے دس بج تک میری ماں میری بہن میری بیٹی میرا بزرگ وہاں پر بیٹھا رہا ہے محمود آباد نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان گیا ہے اور آج یونین کانسل فیض پر شریف آستانہ آلیہ فیض پر شریف کے صدقے یہ کامیابیہ میں ملی ہے آج کہ پوری یونین کانسل متعد اور متفق اور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں آئی ہے آپ کی چاہے وارٹر سپلائی کا معاملہ ہو آپ کی سرکات کا معاملہ ہو چودری مجید صاحب نے وارٹر سپلائی دی ہے لالا سواری آبر بیٹھے ہوئے آپ کی وارٹر سپلائی مکمل ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ نون لی کی ناکام حکومت ہے اس نے کہا کہ یہ وارٹر سپلائی لوکل کمیونٹی جلائے ہمارا موقف تھا کہ کروڑوں روپے لگیں یہ وارٹر سپلائی میکمہ پبلک ہیلتھ کو جدانی چیئے اور پانی کے ترسیل کو بہتر بنانا چیئے تاکہ ہر گھر کی اندر بلا تقسیس ہر بندے کو پانی کی فرائمی کو یقینی بنایا جائے یہ ہمارا موقف ہے میں آپ سے اس فیض پور شریف کی درتی پہ کھڑا ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن کے بعد اللہ پاک کی ذات کرم کرے انشاءاللہ تعالی ایک ماہ کی اندر اندر یہ وارٹر سپلائی چلے گی میرا آپ سے یہ وعدہ ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پینتالیس سال سے میرے والد کا ساتھ دیا میرا آپ کا رشتہ کوئی خالی وارٹ کا رشتہ نہیں ہے یہ خون کے رشتے سے بڑھ کا رشتہ ہے آپ نے جو میرے پر اعتماد کا اظہار کی ہے میرے والد پر جو اعتماد کا اظہار کی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بیٹا آپ کو مایوس نہیں کرے گا کالیک وہ میرا بھائی وہ کچھ دماغی طور پر فارغ ہو چکے چار جماعتیں بدل چکے بے فکوف بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو جس کے اپنے گھر سے اس کی بیوی وارٹی دے رہی وہ بھی کال جلسے میں باتیں مجید کے بیٹے میں کر رہا تھا وہ کہتا ہے جلسے میں کہہ رہا ہے اس لمبی بالو والو کو جس کی غلیت زبان ہے اس کے سامنے تعریف کرنا چاہ رہا ہے اس کی کہتا ہے چودری مجید خاموشی سے اپنے بیٹے کو لے کے گیا اور دوسرے بیٹے کو بالاول کے پاس اور کھا ہے کہ اس کو ٹکر دو بشارت صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے فیسٹ فل شریف کے چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے ہوئے کیا چودری مجید نے تم سے مشروع کیا تھا یا نہیں کیا تھا کھڑے کر کے بتاؤ کیا آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کاسم کو لرچ کے لڑاؤ یا نہیں میرے بھائی ان لوگوں کا فیصلہ ہے میرے چیئرمن کا فیصلہ ہے تو میری پارٹی میں یا تجھے تکلیف ہے تو میری پارٹی میں یا تجھے میں بیٹی کا الیکشن لڑوں گا انشاءاللہ جس کے تو قابل ہے کالورو نے کی جلسی اس میں بڑی باتیں کی لالے جاوید نے کہا ٹھیک ہے ہم رواداری کے قائل ہیں ہم رواداری کی سیاست کرتے ہیں ہم عزت احترام کرتے ہیں اس نے میری لیڈرشپ کے بارے میں بات کی میری ماں کے بارے میں بات کی اگر پی ٹی آئی والوں بیریسٹر سلطان سن لو آج کے بعد گنڈا پور نے میری ماں کے بارے میں بات کی زبان کھینج کے ترے ہاتھ میں دوں گا یہ جو ہے لنگڑی ٹانگو والا ٹیڑی ٹانگو والا یہ آ کے بات کرتا ہے کہ چودری مجید کے گھوٹے گٹے کام نہیں کرتے میرا پتر تو آج بھی چودری مجید تم پہ بارا ہے بے فکر ہو کیونکہ ہر بندہ ہر الکے کا نوجوان ہر الکے کا بزرگ اور میرا بھائی چودری مجید بن کر کمپین کار رہا ہے یہ تاریخ دورائی جا رہی ہے یہ تاریخ دورائی جا رہی ہے آج پھر مقابلہ ان کے ساتھ ہے اس وڈیرے کے ساتھ مقابلہ ہے ان ٹھے کے داروں کے ساتھ مقابلہ ہے جو آج سے پینتیس چالیس سال پہلے جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے وہ سلام نہیں لیتے تھے کندہ آگے کرتے تھے کہتے تھے دراحت لگاؤ اگر بندہ ان کے گھر کام کے لیے جاتا چودری رحمان سب بیٹھے ہوئے ان کا بھی اسی گاؤں سے تلق ہے وفا نبالے والا خون یہ بیٹھا ہوئے چودری عبد الرحمان ہے ان کے گھر بندہ جاتا تھا تین مینے اپنی زمینوں پہ کام کرواتے تھے اگر کسی بندے کو ڈی سی کے پاس کام ہے کسی میٹ میں کے اندر کام ہے کہتے تھے باہر کھڑے رہو میں اندر ڈی سی سے بات کر کے آتا ہوں جب وہ اندر آفیز میں ڈی سی کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ڈی سی سے تلقے رکھو اس کو تاکہ ہمارے نیچے لگا رہے تب چودری مجید نے بغاوت کی ہے ان کے خلاف تب چودری مجید نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے اور یہ جنگ آپ کی مدد سے لڑی گی ہے یہ لڑائی دوبارہ لڑی جائے گی اس وڈیرے کے خلاف لڑی جائے گی ان کی گردن میں جو سریع ہے انشاءاللہ پچیس تاریخ کو تیر پر مور لگا کر ان کی گردن سے سریع نکال دیں آپ میرے بھائیوں میرے بزرگوں انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان غلطی کرتا ہے پر انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کو معذرت کرنی چاہیے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے فیض بل شریف کے لوگوں پاک درتی ہے یہ کیونکہ استانہ آلیہ فیض بل شریف ہے ادھر اس کے نام پر یہ یونین کونسل کا نام ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ان ولیوں کے صدقے مجھے معاف کر دو آئندہ غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ میں بھی انسان ہوں جو بندہ کام کرتا ہے غلطی بھی وہ کرتا ہے جو بندہ پانچ سال فول بانگ کر کے چھپ جائے وہ غلطی نہیں کر سکتا آج جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں لوگ ان کو رد کر رہے ہیں ایک بندہ شامل کرتے ہیں پچاس ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں وہ پچاس والی بھی تعداد اب کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ان کی پیس تھی جو وہ کہہ رہے تھے ہم کرکٹ گہل رہے ہیں کل وہ کرکٹ کا حال انہوں نے دیکھ لی ہے حلقہ نمبر دو کے لوگوں نے ان کو رد کیا ان کو رجٹ کیا ہے کل حلقہ نمبر دو کے لوگوں نے یہ جو وقت ہے یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن میں دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں بالخصوص ہماری جماعت کے اندر میرے والد صاحب بیٹے ہوئے ہیں چودری مجید صاحب جو صاحب کو اس ریاضم میں قائد یہ لیڈر چودری مجید صاحب ہے میں نہیں ہوں پر دو چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ وفا نبانے والا کون ہے اور بے وفا کون ہے آئی وفا نبانے والے آپ کے سامنے جوئی سا بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پاؤں پر بیٹھے رہتے تھے جو تلوے چارتے تھے جب انہوں نے دیکھا چودری مجید بیمار ہے چودری مجید ویلچیر پر آ گیا ہے وہ بے وفا لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گے یہ وفا نبانے والے لوگ ہیں میں آپ کو اپنے اس گھر میں کھڑا ہو کر علف دیتا ہوں میں آپ کو علف دیتا ہوں مایوس نہ ہونا کسی کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہونی جیئے کہ الیکشن کے بعد وہ جو غدار ہے وہ آئے گا تو اس کو امیت ملے گی میں آپ کے ساتھ ہوں میری جان آپ کے لئے حضر ہے ہم بھائی آپ پر قربان میری اولاد آپ پر قربان مجھے پتہ ہے اس جسم میں وفا نبانے والا خون ہے مجھے پتہ ہے جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے اگر میرا سکا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی بینی چلوں گا ہائندہ میں ان کے ساتھ چلوں گا اس بھائی کے ساتھ چلوں گا جو اس تختی دھوب کے اندر میرے لئے ووٹ مانگ رہا ہے چودری مجید کے لئے ووٹ مانگ رہا ہے میں اس کے ساتھ چلوں گا آپ کی سرکات کا ہے کھنڈا موڑ دا ڈانگری بادر دو گلومیٹر سڑک ہے وہ ٹھیک ادار باگ یہ جماعت چھوڑی ہے اس نے کیوں چھوڑی ہے اس نے اس لیے چھوڑی ہے کہ اس کو ہم کہتے تھے یہ کام مکمل کر فیض پر شریف دربار کی روڈ مکمل ہو رہی ہے اندرار تکنیلی روڈ آپ کی لک پڑ رہی ہے آپ کی دیگر گلیاں بھی بنیئے جو رہتی ہے من نوان اس پر عمل ہوگا اگلے پانچ سال کے بعد یونین کونسل فیض پر شریف کی کوئی لنک روڈ نہیں رہ گی جو ری کنڈیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں آج میں مفتی جعوید صاحب کے بیٹوں کا ذکر نہ کروں وقاس کا ذکر نہ کروں انہوں نے احسان کی ہے اللہ جنہاں صرف کرے مفتی صاحب کو فوت ہونے سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے بھلایا میں نے چوہی صاحب کو کہا کہ آپ آجے لکمان لیاقت ان کے ساتھ تھا مفتی جعوید نے اپنی اولاد کو بٹھایا اپنی بیوی کو بٹھایا اپنے بتیجے بشارت کو بلایا اس نے کہا کہ مرتے دم تک چودری مجید اور اس کے بیٹے کے ساتھ رہ گئے وہ آج ساتھ ہے یہ لوگ ہوتے ہیں وقاس سے ہم نے بات کی بشارت صاحب گئے کہ رستے کے لیے جگہ چیئے انہوں نے کہا ایک کنال کیا دو کنال کیا چار کنال بھی جائے دینے کے لیے تیار ہوں میں آپ کا مشکور ہوں میں میاں صاحب کا مشکور ہوں جو میرے صدر ہیں لالا جاوید ڈاکٹر سکندر صاحب ڈاکٹر ریاض صاحب ممبر لیاقت صاحب چاچا شمید ان کا بھی میں مشکور ہوں ڈاکٹر رشکیل صاحب انہیں لوگ تھے نراز ان کو شامل کرنے میں ملک میربان صاحبو فراہ صاحبو چہہ دوال کے راجہ اسکر صاحبو آجیس کندر صاحبو اتشامو راجہ بابو صاحبو راجہ نجابت صاحبو نئی عبادی سے آجیس نجیب صاحبو اور دیکھر اکر میں کسی کا نام نہ لے سکا چاچا سلیم پوڑی والے موڑے کا آجیس مابوب صاحب بیٹھے ہوئے سب کے سب آپ سب کا میں مشکور ہوں ہر بندہ میرے لئے قابل اترام ہے ہر بھائی میرے لئے قابل اترام ہے ہر بزرک میرے لئے قابل اترام ہے میں ہر کار گیا ہوں میں بوہ گجرا بھی گیا ہوں میں بڑے بوہ بھی گیا ہوں ڈانگری بادر بھی گیا ہوں اویلی سیدہ گیا ہوں یا نہیں گیا اللہ بھی گیا ہوں وہ ذلف کارشاہ سب بیٹھے ہوئے اللہ بھی گیا ہوں دمال بھی گیا ہوں ڈانگری بھی گیا ہوں ہر کار گیا ہوں میرا کام بنتا تھا میرے والد کا حکم تھا مجھے کہ ہر گھر میں دستک دو ہر گھر میں اپنی مال سے اتجا کرو اپنے بھائی سے ریکوست کرو بزرگ کی دعا لو ووڈ مانگو یہ تمہارا فرض بنتا ہے ان سے ووڈ مانگنا اور میں گیا ہوں اور میں مطمئن ہوں میں آج خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے بغیر کسی کے کہے ہوئے کچھ گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ اس میٹنگ کا انقاط کیا چوہدری رمضان صاحب بہت اگھڑ ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی میری سپورٹ کی دیگر لوگوں کو بھی کہا کہ اس کافلے کے اندر شامل ہوں جا جا مدروم بیٹھے ہوئے میں ان کا بھی مشکور ہوں آجی صاحب میزہ بھی انگلینڈ سے آئے ہوئے میں ان کا بھی مشکور ہوں چوہدری داؤد صاحبے انہوں نے اپنے قبیلے کو یکجا کیا ایک مٹھی میں کیا اور پاکستان پیپلز پارڈی کے جنڈے کے اندر لے آئے ہو واجد صاحبے بٹالہ سے ان کا بھی میں مشکور ہوں ہر بندے کا مشکور ہوں اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو میں معذرت کیونکہ فقت کی بھی کمی ہے میں نے خالقہ بعد میں ابھی جانا ہے میٹنگ میں ادھر بھی دیر ہو رہی ہے میں آپ کا مشکور ہوں ناؤ تاریخ کو اسلام گھر کی اندر پاکستان پیپلز پارڈی کا انتخابی جلسہ ہے میری درخواست ہے آپ سے جس طرح آج آپ جوش و خروش سے آئیں محمود شاہ صاحب آپ اویلی سیدہ سے جس طرح آج آپ لوگ آئیں اس سے ڈبل جوش و خروش سے اسلام گھر کے اندر جانا ہے تاکہ ناؤ تاریخ کو جب آپ کا جلسہ ہو جس میں ہمارا چیئرمن بلاول پٹوزرداری آ رہا ہے آپ نے ثبوت دینا ہے کہ حلقہ نمبر دو کے لوگ کل بھی پیپلز پارڈی کے ساتھ تھے آج بھی پیپلز پارڈی کے ساتھ تھے کیونکہ اس کی ماں نے شہید محترمہ بینزیر پٹو نے آپ کے امیلے کو آپ کے بھائی کو آپ کے بزرگ کو ریاست کے سب سے بڑے عوضے کے لیے ملتخب کیا تھا چوہدری محبوب صاحب پرسو رات کو جب میں آپ کے پاس گیا مجھے فون آیا کہ ادھر چلنا ہے مجھے بڑی خوش ہوئی آپ نے چیئرمن نے ارسلان بلا نے آپ کی پوری ٹیم نے جو اعتماد کا اظہار کی ہے آپ متمن رہے آپ میرے خاندان کے لوگیں ہم میرے علاقے کے لوگیں ہمارا مر نہ جینا آپ کے ساتھ ہے یہ بھائی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس بھائی کا کان پکڑ کی بھی آپ وہ غلطی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ آگے چلیں گے ماسٹر فاروق صاحب آپ چلیں گے سارے بزرگ چلیں گے میں آپ کے پیچھے چلوں گا انشاءاللہ ناؤ تاریخ کو برپور قوت سے نکلے نماز جمعہ کے بعد تاکہ اسلام گرد جب جلسہ ہو اس شام کو تاریخ لکھی جائے گی کہ حلقہ نمبر دو کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارڈی کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے میری صدر شعبہ خواتین میری بڑی بہن یہاں پہ تشریف فرمائیں میری آنٹی سادیا رشید صاحبہ جو نائب صدر ہے وہ یہاں پہ تشریف فرمائیں آج فیصل پشریف نے بھی اعتماد کا اظہار کے اور میری میسیس بھی جلسے میں آئی ہوئی آج میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں گے یہ بھی آئی ہے آپ نے میں نبیلہ صاحبہ آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ خواتین کو بھی جلسے میں لے کر آئیں میری بیوی بھی جلسے میں جائے گی آپ بھی جائیں گی رحمان صاحب کی بیوی بھی جلسے میں آئے گی ہماری ماں بین بیٹی آئے گی الادہ پڑھنے کا انتظام ہوگا الادہ سسٹم ادھر کرسیاں لگیں گی باعزت طریقے سے بٹھائیں گے تاکہ میری ماں میری بین میری بیٹی بھی سنے اگر ہماری بیٹی نوکری کار سکتی ہے تو ہماری بیٹی ووٹ بھی بانگ سکتی ہے ہمارے لئے جلوس میں دوران دیسپلنٹ ہم زائر آ کر رہے ہیں جس دن جلسہ ہوگا وقت کی پابندی کرنی ہے جو جلوس ہے نظم و زب کے ساتھ ہم نے لے کر جانا ہے گاڑیاں مہیاں ہوں گی یہ میک شور کرنا ہے کہ جو گاڑی جس بندے کو لے کر جائے گی جلسے کے بعد وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس بندے کو اس کے ڈیلیس تک پہنچائے گی تاکہ کوئی بندہ پیچھے رہنا جائے میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری یونین کونسل فیض بل شریف سے جو ان پانچ سالوں میں لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے چاہے ملک رفی صاحبو چاہے مفتی صاحبے اس کے علاوہ وقاص کے والدیں دیگر جو ہمارے لوگ ہیں ان سب کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جنت میں اعلی مقام دے اللہ تعالی ان کے لوائکین کو سبر دے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے میں ان کی اولادوں کے ساتھ اعتماد اور پیار اور محبت کے ساتھ چل سکوں انشاءاللہ تو ناؤں جولائی کو جلسہ ہے پچیس جولائی تک آپ نے پیرا دینا ہے پچیس جولائی شام تک آپ نے پیرا دینا ہے اس کے بعد یہ چھپی سے یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا پیرا دے گا یا چوکیٹار کا بیٹا چوکیٹاری کرے گا میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں چاکوالے چاچا پستان ان سب کبھی میں مشکور ہوں جو تشریف لائے امید آباد والے بھی آگر میں میں نعرہ لگاؤں گا اس نعرہ کا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانِ آلیہ فیض برشریف چوہدری عبد المجید آلیہ آنِ یونین کونسل فیض برشریف جیے ہو